خبری کی بات ہے کہ سعودی عرب کا سرکاری اور پرائیوٹ حج اور ڈالر حج جس کو سپانسر ہائی سکیم کہتے ہیں ان کے تحت آنے والوں کو توفیت حائف دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے توفیت حائف جو ہے یہ پیک بھی کر دیے گئے ہیں اور مکمل ان کی تیاری جو ہے آخری مراحل تک پہنچ گئی ہیں اصل میں ہر سال ہی توفیت حائف دیے جاتے ہیں سیمیلرلی اس سال بھی توفیت حائف ملیں گے لیکن اس دفعہ اسپیشلی توفیت ملیں گے اور خاص کر تیس لاکھ آزمین حج جو پوری دنیا سے آ رہے ہیں تمام کے تمام کے لیے توفوں کا ارینجمنٹ کر دیا گیا ہے اور ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو پاکستانیوں کے لیے بھی توفیت حائف کا اعلان کر دیا گیا ہے دیکھئے جیسے کہ سرکاری عہد دران آتے ہیں جن کو خود سعودی گورنمنٹ دعوت دیتی ہے جب وہ تشریف لاتے ہیں تو ان کو بھی توفیت سرکاری لیول پر ملتے ہیں سیم اسی طرح ہی حاجیوں کو بھی سرکاری لیول پر توفیت دیے جائیں گے اس میں سونے کی انگوٹیاں بھی ہوں گی سونے کے بسکٹ بھی ہوں گے وہ کہاں سے ملیں گے یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا آپ ویڈیو لازمی آخر تک دیکھئے گا ابھی میں آپ کو سب سے قیمتی توفیت بتاؤں تو سب سے قیمتی جو توفیت آپ کو ملے گا وہ قرآن پاک کا توفیت ملے گا اس میں عرب قرآن پاک کا توفیت بھی ملتا ہے جن میں عرب زبرزیر وغیرہ نہیں ہوتی اور عرب اور زبرزیروں والا توفیت بھی آپ کو ملتا ہے جس طرح کا چاہے آپ پسند کر سکتے ہیں میں نے خود توفیت حاصل کیا تھا مدینہ پاک پہ مدینہ پاک میں گیٹ نمبر کا مجھے نہیں پتا اس گیٹ نمبر پہ سب کے لئے توفیت حائف مل رہے تھے میں بھی کتار میں کھڑا ہو گیا تھا تو انہوں نے بقاعدہ مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کس طرح کا توفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں تھوڑی بہت عربی جانتا ہوں تو انہوں نے مجھے عربی کی ایک بک دے دی تھی جو غالباً درس نظامی کے لئے پڑھائی جاتی ہے باقی کچھ لوگوں کو ہینڈ فری بھی توفیت میں ملی تھی میں نے پھر دوبارہ دوسری کتار میں لگ کر ہینڈ فری کا توفیت بھی حاصل کیا تھا تو اسی طرح توفیت حائف کافی ملے گئے آپ کے لئے جو توفیت ہوں گے اس میں قرآن پا کا توفیت ہوگا آپ بھی زمزم کا توفہ ہوگا بغیر خشبو کے شیمپو ہوں گے خجوریں آپ کو ملے گی اس کے علاوہ احرام بیگ ابایہ جائے نماز اور اب ہم آتے ہیں سونے کی انگوٹیاں اور بسکٹ آپ کو کیسے ملے گے آپ نے جب مدینہ پاک میں داخل ہونا ہے تو جیسے ہی مدینہ پاک سے داخل ہوں گے وہاں پہ بہت سارے عربی لوگ جو ہیں انہوں نے شاپر بڑے بڑے اٹھائے ہوتے ہیں ان کے اندر سونے کی انگوٹیاں اور بسکٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح خواتین والی سائڈ پہ بھی عربی 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 ہوتی ہیں انہوں نے کافی ایکسپینسیو 20-24-24 کارٹ کی جو انگوٹیاں اٹھائی ہوتی ہیں شاپروں میں لیکن وہاں پہ چونکے ککاریں نہیں بن سکتی تو اسی وجہ سے وہ انگوٹیاں پھینکتی ہیں دور دور تک اور جنجر کے ہاتھ میں انگوٹی آ جاتی ہے وہ حاصل کر لیتی ہے لیکن وہاں پہ خدشہ ہوتا ہے بغدر مچنے کا 2019 میں بغدر مچی تھی اور وہاں پہ کچھ خواتین جو ہے وہ وفاد بھی پا گئی تھی آپ نے بغدر کی جگہ پہ نہیں جانا جہاں پہ آپ کو توفیت ہائی فو پھینک رہے ہوں گے اور لوگوں کا ایک ہنجوم ایک دم سے کٹھا ہو رہا ہوگا وہاں پہ آپ نے بالکل بھی نہیں جانا کیونکہ اپنی جان کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے توفی آپ کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ نے راہ چلتے کسی بھی بندے سے کوئی بھی چیز خریدنی نہیں ہے اگر آپ نے کوئی بھی چیز پر چیز کرنی ہے تو آپ نے پراپر بڑے بڑے جو بزار بنے ہوئے ہیں دکانے بنی ہوئی ہیں وہاں سے چیزیں پر چیز کرنی ہے اور اگر آپ کو رستے میں گیری ہوئی کوئی بھی چیز ملتی ہے تو آپ نے ہرگز وہ چیز نہیں اٹھانی یہ چیز افتیاد کرنی ہے ایک اور چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ مکہ پاک کے اندر دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت ساری عورتیں اور مرد جو ہے وہ غیر قرونی طور پر کپڑا بچھا کر نیچے کوئی گڑیاں بیچ رہی ہے کوئی کپڑے بیچ رہی ہے کوئی ڈوبٹے بیچ رہی ہے کچھ نہ کچھ سمان بیچ رہے ہوتے ہیں جیسے ہی اچانک سے بلدیا پولیس آتی ہے سعودی عربیہ کی تو فوری طور پر وہ سمان سارا اپنا اٹھاتے ہیں اور دول لگا دیتے ہیں اس جلدبازی کے عمل میں بہت سارا ان کا سمان گر جاتا ہے اور میں نے اپنی مجودگی میں تو ایک دفعہ دیکھا تھا بہت ساری قیمتی گڑیاں تھی وہ پڑی ہوئی تھی چانک بلدیا والے آئے ہیں تو ڈپورن ہونے کے ڈر سے عورتیں جو ہے وہ اپنا سمان چھوڑ کر باغ گئی ہیں تو اس صورت میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں وہ گڑیاں مفت میں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اٹھا کر لے کر باغ جاتے ہیں یہ ایک غیر قانونی اور میرے خیال سے گناہ والا کام ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کسی کی مجبوری کا آپ نے فائدہ نہیں اٹھانا اور آپ نے مفت میں کسی کی چیز بلکل بھی نہیں اٹھانی ان چیزوں کا احتیاط کرنا ہے اس کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا آپ نے اگر ویڈیو نہیں دیکھی تو دوبارہ دیکھ لیں کہ آپ نے نسوار بلکل نہیں لے کر جانی کیونکہ اگر آپ نسوار لے کر جاتے ہیں تو یہ منشیات کے زمرے میں آئے گی اگر آپ پاکستان یا انڈیا میں ہیں تو یہاں پہ قانون نہیں ہے یہاں کے ائرپورٹ سے ہو سکتا ہے آپ کو جانے دیں چیک بھی نہ کریں نسوار آپ کی لیکن جیسے ہی آپ سعودی ربیہ پہنچیں گے وہاں پہ آپ کو فوری طور پر نسوار لانے کے جرم میں پکڑ لیا جائے گا آپ کو سخت سزاد دی جائے گی اور آپ کی جیل بھی ہوگی آپ نے اس چیز کا خاص کیار رکھنا ہے اور پانچ یا چھے قسم کے ایسے بیگ ہیں جس طرح کے بیگ آپ نے ساتھ نہیں لے کر جانے وہ آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں گے تو اس میں آپ کو تمام تر معلومات مل جائے گی آ کے آپ کو حج کے سفر کے دوران کسی بھی قسم کے مسائل کا دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے مزید کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ تک سب سے پہلے پہنچا دوں گا اس لیے آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو آل کر لیں تاکہ آپ کسی بھی لیٹس معلومات کو مس نہ کر پائیں الیٹ ساکیب یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ اجازت دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت شکریہ اللہ حافظ